السلام علیکم دوستو امید ہے کہ سب دوست خیریہ سنگے دوستو آج کی ویڈیو یقین مانے بہت ہی کمال کی ہونے والی ہے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے اگر آپ بھی بے نظیر کا نیا کارڈ بنوانا چاہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس بے نظیر کا کارڈ موجود ہوتا ہے اس کو کسی بھی دفتر کے چکر کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ کسی بھی بینک میں جا کر ایٹی ایم سے پیسے نکلوا سکتا ہے اپنے اور وہ خود اپنے پیسے خود نکالے گا اس کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا اگر آپ وہ کارڈ بنوانا چاہتے ہیں جو بے نظیر کا پلاستک کارڈ ہوتا ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طریقے سے بے نظیر کا پلاستک کارڈ بنوا سکتے ہیں اور کس طریقے حکومت سے پیسے لے سکتے ہیں تو دوستو آپ نے اس لئے اس ویڈیو کو ضرور انڈ دکھ دیکھنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کر دیں سب سے پہلے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ پلاستک کن لوگوں کو ملے گا اور کن لوگوں کو نہیں ملے گا دوستو پلاستیک آرڈ صرف اور صرف ان لوگوں کو ملے گا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اپنا نام درج کروائیں گے اگر آپ احساس پروگرام میں پہلے سے نام درج کروا چکے ہیں اور آپ کو احساس پروگرام کی طرف سے پیسے ملنا شروع ہو چکے ہیں تو پھر آپ کو بے نظیر پلاستیک آرڈ نہیں ملے گا یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے جو ان کو احساس پروگرام کی طرف سے پیسے نہیں مل رہے یا وہ ابھی نیا اپنا نام درج کروا رہے ہیں ان کو بے نظیر انکم سپورٹ کی طرف سے یہ بے نظیر کارڈ دیا جائے گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو دیا جائے گا جو زیادہ حق دار ہیں اور کچھ لوگوں کو نہیں دیا جائے گا ابھی بے نظیر کا نیا کارڈ بنوانے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کو کارڈ مل جاتا ہے تو آپ کا پاس وڈ کونس ہوگا یہ بھی میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ جب آپ ایٹی ایم مشین میں کارڈ ڈالتے ہیں تو وہ آپ سے پاس وڈ بھانگتے ہیں وہ آپ کو اپنا پاس وڈ خود ہی سیٹ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ کا جب پاس وڈ ایک بار سیٹ ہو جائے گا مطلب چار ہنسوں کا اس کے بعد آپ جب بھی ایٹی ایم میں جائیں گے وہی پاس وڈ دوبارہ لگائیں گے اور اپنے پیسے نکالیں گے دوستو ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کن لوگوں کو ایٹی ایم کا کارڈ ملے گا اور کن لوگوں کو ایٹی ایم کا کارڈ نہیں ملے گا دوستو سمپل آسان طریقہ جن کے پاس پہلے سے ہی بے نظیر کا ایٹی ایم کارڈ مجود ہے ان کو تو ایٹی ایم کارڈ نہیں ملے گا کیونکہ ان کا پہلے ہی ایٹی ایم کارڈ دیا ہوا ہے اور جن کے پاس ایٹی ایم کارڈ نہیں مجود ان کو دوبارہ حکومت ایٹی ایم کارڈ دینے جاری ہے لیکن ان لوگوں کو دینے جاری ہے جو لوگ آٹھ لاکھ لوگ تھے وہ نا اہل ہو چکے تھے احساس پروگرام کی طرف سے ان لوگوں کو حکومت دوبارہ سے بحال کرنے جارہی ہے اور انہی لوگوں کو ایٹیم کارڈ دینے جارہی ہے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنا نام نہیں درج کروایا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں تو آپ نے اپنا نام درج کروا لینے کیونکہ خبریں آ رہی ہیں کہ بے نظیر کا کارڈ ابھی حکومت دینے جارہی ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر کا کارڈ نہیں ملے گا اب ویسے ہی جیسے احساس پروگرام کے پیسے مل رہے ہیں سیم اسی طریقے سے پیسے ملیں گے اور آپ کو دفتر میں جا کر لینے پڑیں گے تو آپ اپنا نام درج کروا لیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو بے نظیر کا کارڈ مل جائے اگر بے نظیر کا کارڈ مل گیا تو پھر آپ کے وارے نہیں آ رہے ہیں کہ پھر آپ کو کسی بھی ٹینشن لینے کی حکومت کی ضرورت نہیں اگر یہ حکومت چلی گی تو پھر بھی آپ کو پیسے ملتے رہیں گے اگر آپ نے ایسے بے نظیر کا نام درج کروا لیا درج کروایا تو آپ کو کارڈ نہیں دیا گیا اگر یہ حکومت گئی تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی پیسے بند کر دیا جائیں اب جب دوبارہ عمران خان کی حکومت رہ گی تو پھر وہ اپنے طریقے سے چلائیں گے اگر آپ کے پاس کارڈ موجود ہوگا تو پھر آپ کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو کارڈ پر پیسے ملتے رہیں گے وہ آپ کی جنہا اکاؤنٹ میں آ جائیں گے آپ کو کسی بھی دفتر کے چکر کھانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس لئے آپ نے اپنا کارڈ ضرور بنوانا ہے ابھی آپ بولیں گے کہ آپ کارڈ کیسے بنوائیں تو سیمپل آسانتری کا جیسے لئے آپ اکاسی قطر پر ریسٹریشن کروا رہے ہیں آپ نے سیم وہی ہے شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے بغیر ڈیش کے اور سینڈ کا دینا ہے ایٹ وان سیون وان پر اور آپ کا جو ہے نام درج ہو جائے گا اس بے نظیر پروگرام میں اور اس کے بعد آپ کو چیک کیا جائے گا اگر آپ کارڈ لینے کے حق دار ہوئے تو آپ کو بے نظیر کا کارڈ بھی دیا جائے گا اگر آپ کارڈ لینے کے حق دار نہیں ہوئے تو پھر آپ کو بے نظیر کا کارڈ نہیں ملے گا اور اس کے بعد آپ کو صرف اور صرف ایسے پیسے ہی ملیں گے تو دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دو ہماری ویڈیو کو کر دو لائک ملتے ہیں بہت جلد اگلی نیکس ویڈیو میں